اسلام آباد سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ مارگلہ ہل کے دامن میں موجود اس خوبصورت جگہ کا نام پائن سیٹی ہے جہاں پر آپ صرف ایک گھنڈے کی ڈرائیو پر بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی گاڑی یہاں جا سکتی ہے اسلام آباد سے آپ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں تو دیکھیں آج کا یہ وی لاغ موسیقی موسیقی اس خوبصورت جگہ کا نام پائن سیٹی ہے اور یہ جگہ ڈسٹرک ہریپور میں آتی ہے اس جگہ کا نام پائن سیٹی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گرد و نوہ میں موجود بہاڑوں پر آپ کو ہر طرف پائن ٹریز دیکھنے کو ملیں گے فیملی کے لیے یہ ایک بہترین ٹورسٹ ڈسٹینیشن ہے اور راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ون ڈے ٹور کے لیے شاید ہی اس سے خوبصورت اور برسکون جگہ کوئی اور ہو یہاں آنے کا بہترین سیزن جولائی، اگز، سبتمبر اور اکتوبر کے مہینے ہیں کیونکہ اس جگہ کی اصل خوبصورتی سبزہ اور پانی کے ساتھ منسلک ہے اس جگہ کی سب سے خوبصورت بات جو مجھے بہت پسند آئی کہ درختوں کو نقصان پنچائے بغیر یہاں پر کشادہ سڑکیں بنائی گئی ہیں جس کے لیے تمام اندرزامیاں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جیسے ہی پائن سیٹی کی حدود میں داخل ہوتے ہیں اور اس جگہ پر جب پہلی نظر بڑھتی ہے تو گمان ہوتا ہے کہ آپ یورپ کی کسی سیٹی میں داخل ہو گئے ہوں اور اندرزامیاں نے مصنوعی وارٹر فالز اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ انہیں دیکھ کر انسان اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے جبکہ سب سے نیچے والی وارٹر فال جو کے قدرتی بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا پلان ہے پائن سیٹی وارٹر فالز کی طرف جانے کا رات کو بڑی زبردست بھارش ہوئی ہے اور موسم بڑا زبردست ہے تو آفیس سے جب نکلا تو کال کی دوستوں کو تو سب نے کہا جی چلتے ہیں ریڈی تھے سب تو تیپ آیا کہ جمعے کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ نکلتے ہیں سامنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دامنے کو کا چیک پوسٹ عمومن رش ہوتی ہے لیکن آج رش نہیں ہے ناکہ جیسے ہی آپ کراؤس کرتے ہیں تو مارگلہ ہلس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے بڑا زبردست موسم ہے آج جو لوگ فرس ٹیم اس روڈ پر آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ محتاط ہو کے ڈرائیو کریں کیونکہ بڑے شارپ ڈرنز یہاں پر جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں جی تو ویورز ہم جا رہے ہیں ہم پائن سیٹی کی طرف تو رستے میں تھوڑا سا یہ رکے ہیں یہاں پر کسی دور میں اچھی یادیں گزرتی تھی اچھا وقت گزرتا تھا کھانا کھانا اور شام کی چائے پینے اور ویو انتہائی خوبصورت ہوتا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیمالشنگ ہو رہی ہے ڈیمالش کر دیا گیا ہے منال کو اور سامنے لامنتانہ بھی ڈیمالش ہو چکا ہے کسی دور میں رونکے ہوتی تھی یہ بھی ریسنٹلی میرے خیال سے گیارہ سپٹمبر کی بعد ہے گیارہ سپٹمبر لاز ڈی تھا منال کا بھی اور لامنتانہ کا بھی تو جو رونکے تھی جو بہاریں تھی جو ایک خوبصورت ویو یہاں سے نظر آتا تھا تو سارا سب کچھ ہتم ہو گیا ہے اب بس صرف یادے ہی رہ گئی ہیں اس بات کا خاص خیال رکھیں اگر آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور بچے بھی ساتھ ہیں تو احتیاط کریں کیونکہ ان مسنوی عبشاروں کے پونڈ کافی گہرے ہیں اور کسی بھی غفلت کی صورت میں کسی حادثے کا باعث بن سکتی ہے ہاریپور ایبت آباد سے آنے والی دوست براستہ حویلیا سے ہوتے ہوئے سجی کوڈ، ستوڑا، جبری سے ہوتے ہوئے اگر ڈائنو ویلی کی طرف جائیں گے تو مکھنیال سے تھوڑا سا پہلے رائیڈ سیڈ پر پائن سیڈی کی طرف نیچے اتریں گے ہاریپور سے آنے والے دوست اگر پائن سیڈی آتے ہیں تو ان کو تقریباً یہ سارا فاصلہ پچاس کلومیٹر کا پڑے گا یہ چیک کریں جی لامونتانو کو بھی ڈیمولش کر لیا گیا ہے تو یہاں پر بھی کبھی رونکے ہوا کرتے تھی تو یہ پیر سوہاں کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں میں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیر سوہاں کی حدود آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں آپ کو میں کہ اس انٹرس میں انڈر ہونے سے پہلے کہ ابھی اس ٹیم میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہ ابھی جیسے ہی یہاں سے میں گزرا ہوں تو ہاریپور ڈسٹرک میں میں انڈر ہو چکا ہوں تو دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس جگہ کی کہ تھوڑی دیر پہلے میں اسلام آباد میں موجود تھا اور جیسے ہی میں نے گیٹ وے کراس کیا خیبر پختون خواہ کا تو ہاریپور میں انڈر ہوا یہ ڈائنو ویلی کی حدود میں تقریباً داخل ہو چکے ہیں ہم تو جو دوست اگر باہر سے آ رہے ہیں تو وہ ڈائنو ویلی بھی جا سکتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ بھی فیملی کے لیے بچوں کے لیے یہاں پر مصنوعی ڈائنسورز بنائے گئے ہیں عموماً ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ آپ چک کریں ڈائنو ویلی تو ایک انڈری اس سائیڈ سے ہوتی ہے جبکہ آوٹنگ اس گیٹ سے ہو رہی ہے تو یہ سامنے آپ کو ڈائنسور بھی نظر آ رہا ہے جس نے موں میں گاڑی پکڑی ہوئی ہے تو عموماً فیملیاں یہاں بھی بہت جاتی ہیں اور کافی انجائے کرتے ہیں بچے یہاں پر جا کے یہاں پر ایک بات بتاتا چلو میں کہ ڈائنو ویلی سے پائن سیٹی کا جو ڈسٹنس ہے تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ہے بھی تھوڑا سا آگے چل کے سانگڑا بزار آئے گا یہ سانگڑا بزار پہنچ گئے ہیں ہم تو یہاں پر تھوڑا سا سٹیک کریں گے پھر آگے موف کرتے ہیں یہ رکے ہیں چائے پینے کے لیے سانگڑا بزار میں اور یہاں پر ایک اور چیز میں تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو کہ سانگڑا بزار سے ایک رستہ نکل رہا ہے نیلا بھوڈو کی طرف تو یہ بھی بڑا زبردست ایک ٹور سپارڈ ہے لیکن فیملیز جو فی میلز ہیں خواتین ہماری جو خواتین ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اکیلے یہاں بننا جائیں کیونکہ یہاں پر زیادہ تر آپ کو چرسی پارٹی ملے گی جو سوٹا لگانے والی چرسی پارٹی ہے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں یہاں پر تو اگر خواتین جاتی بھی ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ مردوں کو ضرور لے کر جائیں باقی ہے اگر جو دوست وغیرہ گیترنگ میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں کا بھی وزٹ کریں بڑا خوبصورت ویو لیفٹ سیڈ میں جتنے بھی یہاں پر گاؤں ہیں بڑا بیتری نکوی یہاں سے نظر آتا ہے اور آگے پھر نیلا بوتو مین جو جہاں پر نظار بھی بنا ہوا ہے وہاں پر جو مچنیوں کا ایک پوائنٹ ہے بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے جس میں مچنیاں بلکل کلیر کارٹ نظر آتی ہیں تو یہ رائٹ سیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سنگر بزار میں یہ نیلا بوتو کا رستہ جا رہی ہے اور سیدھا یہاں سے ہم چلیں گے پائن سٹی یہ ہے خوبصورتی جی دیہاتوں کی اور جہاں پر لوگ عموماً آپ کو رظر آئیں گے آپ اسپنے پیٹ کے کپے لگا رہے ہوں گے اور موبائل انڈرویڈ موبائل یوز نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے عموماً دیہاتوں میں کہ آپ چیک کریں تو دو لوگ بیٹے ہیں تین جو بھی ہیں آپس میں کپ شپ میں مصروف ہیں اور سیڈیز میں ہوتا تو یہ ہے کہ سارے لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ہر ایک بندہ اپنے موبائل میں لگا ہوتا ہے پائن سیٹی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں پر بنی ہوئی تمام مصنوعی افشاروں تک آسانی کے ساتھ گاڑی جا سکتی ہے اور روڈ کارپیٹڈ ہے تو چائے پینے کے بعد دوبارہ اپنے سفر کا آغاز شروع کیا ہے ہم نے ابھی یہاں سے آگے چلیں گے تو تھوڑا سا آگے جا کر مکھنیال سٹارٹ ہو جائے گا اور مکھنیال میں بھی ایک بڑا زبردست فوریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ والوں کا تو وہاں پر بھی اگر نائٹ سٹیک کریں تو بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ بھی سامنے آپ کو ویسپرنگ پائنز والوں کا ایگزیکٹیو بلاغ نظر آ رہا ہے تو یہ پائنز سٹی نہیں ہے آپ نے یہاں سے رائٹ سیڈ پر ٹرن لینا ہے اور آگے مکھنیال والی سیڈ پر جانا ہے بیسیکلی یہ بھی مکھنیال کی حدود میں ہی آتا ہے لیکن اس کو آپ نے پائنز سٹی نہیں سمجھنا پائنز سٹی یہاں سے آگے ہے سامنے رائٹ سیڈ پر جو اوپر روڈ جا رہی ہے یہ ڈنہ فیروس پور کی طرف جا رہی ہے یہ بھی بڑی زبردست خوبصورت جگہ ہے اور جنگل کے بیچوں بیچ اوپر سے بڑا خوبصورت ویو نظر آتا ہے تو کبھی موقع ملے تو یہاں کبھی ضرور وزٹ کریں بڑی خوبصورت پلیس ہے آج ویسے بھی موسم کافی خوشکوار ہے کیونکہ گزشتہ رات بارش ہونے کی وجہ سے کافی ٹھانڈ پڑ چکی ہے ڈرون کے اس فضائی منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نیچے سیڑھیوں کے ساتھ آپ کو قدرتی واترفال نظر آ رہی ہے جس کا رستہ کار پارکنگ سے نیچے رائٹ سیڈ پر اترتا ہے اور اس کے بعد بریچ کے ساتھ آپ کو یہ مصنوعی واترفال نظر آ رہی ہے اس مصنوعی واترفال کے اوپر آپ کو مصنوعی جھیل نظر آ رہی ہے اور اس جھیل کے ساتھ ہی اوپر آپ کو چھوٹی دو مصنوعی واترفال نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی قدرتی جھیل بنی ہوئی ہے اور اس جھیل کے ساتھ ہی اوپر سب سے بڑی مسنوی واتر فال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیفٹ سائیڈ پر انڈر ہو چکے ہیں ہم پائن سٹی کی حدود میں اب یہاں سے نیچے اتریں گے ہم روڈ تو بڑی زبردست ہے اب تک کارپیٹڈ روڈ ہے اور انوارمنٹ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہ سامنے تھوڑی سی کنسٹرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے تو موسم بھی بڑا خوشکوار ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے آپ کو اور سب سے جو زبردست چیز مجھے لگی ہے کہ روڈ کارپیٹڈ ہے اور بڑا زبردست مینج کیا ہے انہوں نے پلانٹیشن یہ جگہ جگہ انہوں نے کی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ انہوں نے مختلف جگہوں پر اویسہ کیے ہیں رائٹ سائٹ پر یہ واتر فال کی طرف ایرو لگایا ہے تو یہاں سے اب رائٹ سائٹ پر ہونا ہے آپ نے تو ایک اور میں تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو کہ اس طرح کی کافی چوک آئیں گے جس میں رستے دو دو طرف جا رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک رستہ رائٹ سائٹ پر جا رہا تھا تو ہم یہ لیفٹ سائٹ پر ہم نے ٹرن لیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی دو رستے جا رہے ہیں ایک لیفٹ سائٹ کو تو وہ نیچے کی طرف اتر رہا ہے تو ہم یہاں سے سیدھا چل رہے ہیں آگے پائنٹ سیٹی کی طرف تو بیسیکلی ٹارگٹ تو ہمارا ہے واتر فالز دیکھنے کا تو کافی خوبصورت واتر فالز یہاں پر بنی ہوئی ہیں جن میں زیادہ تر واتر فالز مسنوئی ہیں موسیقی موسیقی بڑی خوبصورت لوکیشن پر یہ بنائی ہیں انہوں نے چکا اور مزے کی بات کہ ڈیویلپ بڑا اچھا کیا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رستہ اوپر جا رہا ہے تو ہم نے یہاں سے نیچے کی طرف جانا ہے اس وی لاغ میں ایک چیز قابل غور ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو ڈرون سے جو شارٹس لیے گئے ہیں اس میں پانی کا کلر بلیو نظر آ رہا ہے جبکہ کیمرے سے جو شارٹس لیے گئے ہیں اس میں پانی کا کلر گرین ہے ہوا کچھ یوں کہ جب فرس ٹیم میں دوستوں کے ساتھ آیا تو ڈرون کے شارٹس میں نہ لے سکا اس وقت پانی کا کلر گرین تھا تو سیکنڈ ٹیم فیصلہ کیا کہ فیملی کے ساتھ جانا ہے اور سپیشلی ڈرون کے شارٹس لینے ہیں تو تب ہمیں پانی کا کلر بلیو ملا تو اب یہ آپ کی لک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ اس جگہ کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو کون سے کلر کا پانی ملتا ہے جی تو دوستو یہاں سے آپ ٹاپ ویو چیک کر سکتے ہیں پانی سیڈی کا یہ سامنے وارٹر فال آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور کچھ فیملیاں بھی آئیں ہیں اس جنگ یہاں پر جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی گاڑی یہاں پر آ سکتی ہے اور فیملی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے کوشش کریں کہ فیملی کے ساتھ وزٹ کریں اس جگہ کو اور یہ ٹاپ سے اس کا ویو چیک کریں سامنے بریج اور جو یہاں پر ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ روڈ کے بیچ میں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں روڈ کے سینٹر میں اور بیگ سے میں آ رہا تھا رستے میں چار پانچ درخت مجھے اس طرح روڈ کے سینٹر میں نظر آئے ہیں روڈ کے سائٹ پہ تو انہوں نے روڈ میں جو درخت آئے ہیں اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اس کی دی فورسٹیشن نہیں کی گئی تو یہ ایک بڑی زبردست پوزیٹیو اور خوشائن بات ہے تو بڑا یقین کریں دیکھیں کہ مجھے خوشی ہوئی اس چیز کی کہ درختوں کو انہوں نے کٹا نہیں ہے بلکہ روڈ کے سینٹر میں درخت آیا ہے تو درخت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے اور روڈ گزر رہی ہے گاڑیاں سائیڈوں سے گزر جاتی ہیں اس کے تو پرسنلی مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی ہے یہ چیز ہم ایکزیمبل سیٹ کرتے تھے یہ فارن کنٹریز کی کہ فارن کنٹریز میں یہ ہوتا ہے اور انوارمنٹل سائنسز میں وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں تو اگر آپ اپنی سوچ کو پوزیٹیو کریں اگر آپ لوگ بھی یہ کام کرنا چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں ہم پاکستانی کسی سے کم نہیں صرف بات یہ ہے کہ اویرنس کی تو انوارمنٹل سائنسز کی جو اویرنس ہے بینگا نیشن اور جس نے بھی یہ اقدام کیا ہے تو اس کو میں پرسنلی سیلیوٹ کرتا ہوں کہ فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں یہ چیک کریں تو باہر کی جو اگزیمبلز ہم سیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے وہ لیکن آہستہ آہستہ ماشاءاللہ شعور آ رہا ہے ہمارے عوام میں بھی ہمارے لوگوں میں بھی تو یہ چیک کریں تو بجائے کہ باہر کی اگزیمبل آپ سیٹ کرتے ہیں فورن کنٹریز کی تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ پاکستان میں بھی اب یہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے یہ چیک کریں ذرا روڈ کے سینٹر میں درخت درخت کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا اس کی دی فورسٹیشن نہیں کی گئی اور یہ چیک کریں ذرا ماشاءاللہ اب یہ ایک روڈ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو اس پہ آپ نے نہیں جانا وہ ٹاپ والی سیڈ ہے تو اگر آپ نے وارٹر فال دیکھنا ہے یا بریج دیکھنا ہے تو نیچے والی سیڈ پہ آپ نے پہلے موف کرنا ہے چیک کریں ذرا بڑی خوبصورت لوکیشن پہ انہوں نے یہ ایک پائن سیٹی بنائی ہے یہ سامنے آپ کو کار پارکنگ نظر آ رہی ہے اور اس جگہ کی خاصیت یہی ہے کہ جیسے ہی آپ گاڑی پار کر کے گاڑی سے اترتے ہیں تو خوبصورت ویوز آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سامنے دیکھیں ذرا بریج بڑا زبردست انہوں نے بنایا ہے اور یہاں سے ویوز دونوں سیٹ پہ بڑا زبردست ہے رائیڈ سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مسنوی وارٹر فال آپ کو نظر آئے گی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بڑی زبردست خوبصورت مسنوی وارٹر فال آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بریج کے رائیڈ سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی خوبصورت آپ کو مسنوی جھیل نظر آئے گی ایک بات یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر ریسٹورانٹ یا شاپس اویلیبل نہیں ہے تو جو دوست یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئیں اور سائٹ پر بیٹھ کر آپ یہاں پر باربیکیو کر سکتے ہیں اس پورے ایریا میں جگہ جگہ پر یہاں پر ڈسٹ ونڈ رکھے گئے ہیں تو دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ اپنا کھانا یہاں پر بناتے ہیں یا باربیکیو کرتے ہیں تو اپنا جو کودا کرکٹ ہے اس کو کوشش کریں کہ ڈسٹ ونڈ میں پھینکیں تو یہ جی پارکنگ کے رائیڈ سیڈ پر اگر آپ نیچے اتریں گے تو سٹیرز نیچے کی طرف جا رہی ہیں یہ چیک کریں جی انوارمنٹل سائنسز کی ایک اور اگزمپل کہ درخت کو نہیں کٹا گیا سٹیرز کے بیچ میں درخت ہے لیکن اس کے باوجود درخت کو کٹا نہیں گیا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں خوبصورت ویو وارڈر فال کا سامنے یہ دیکھیں بڑی زبردست بیٹنے کی جگہ انہوں نے بنائی ہے رائیڈ سیڈ پر یہ ڈسٹ ونڈ اور یہاں پر یہ دیکھیں بینچز رکھے گئے ہیں ٹیبل تو فیملی کے ساتھ یہاں پر بھی آپ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں اور ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو بڑی بہترین جگہ ہے جی ضرور ویسٹ کریں یہاں کا موسیقی 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 جگہ جگہ پر یہاں پر ڈسٹ ونڈ لگائے گئے ہیں یہاں چیک کر سکتے ہیں تو انوارمنٹ کو کلین رکھنا اب دیکھیں یہاں پر انتظامیاں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے لیکن بینگ ای نیشن یہ ہماری بھی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ ان جگہوں کی خوبصورتی کو مینٹین رکھیں اور کچھرا کورا کرکٹ وغیرہ نہ ڈالیں اور اگر کچھرا کورا کرکٹ آپ پھینکتے بھی ہیں کہیں تو اس کو پروپر ڈسٹ بین میں پھینکیں اور ڈسپوز آف کریں یہاں پر تو مینجمنٹ نے ابھی طرف سے پوری کوشش کی ہے تو بینگ ای نیشن یہ ہماری بھی کچھ رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ آپ نیچر کی خوبصورتی کو انوارمنٹ کو سیو رکھنے کی کوشش کریں انتظامیہ کی جانب سے صفائی کا بھرپور خاص چال رکھا گیا یہاں پر یہ اب رات کو طوفان آیا تھا کافی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو درختوں کے پتے ہیں وہ جھڑ کر نیچے گرے ہیں تو ان پتوں کو یہ دیکھیں ہیں یہ بھائی صاحب صفائی کر رہے ہیں تو یہ چیک کریں صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے یہاں پر تو بینگ ای ٹوریس بینگ ای نیشن ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ گندگی سے اوائیڈ کریں گندگی جگہ جگہ نہ پھینکے اور ان خوبصورت جگہوں کی خوبصورتی کو منٹین رکھنا یہ ہماری بھی رسپونسیبیلٹی ہے تو یہ باپ کو پتے نظر آ رہے ہیں کہ رات کو توفان کی وجہ سے یہ پتے جھڑ کر نیچے گرے ہیں اوپر سے ساری صفائی کر دی ہے یہ بھائی صاحب ابھی نیچے آ رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں اصل میں ایک اور چیز میں یہاں پر بتا دوں کہ بھائی صاحب صفائی کر رہے ہیں اور صفائی کس چیز کی کر رہے ہیں جو گند عمومن عوام پھینکتی ہے ڈالتی ہے تو یہ لوگ پھر اس جگہ کو صاف رکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ لوگ ہیں صفائی کرنے والے اور گندگی ڈالنے والے ہم لوگ پھو دی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جی گندگی ڈالنے سے آوائیڈ کریں اور ان خوبصورت جگہوں کو اور اپنی نسلوں کے لیے بچا کر رکھیں کیونکہ ہم نے تو یہاں سے گزر جانا ہے بیس سال تیس سال چالیس سال جتنی بھی باقی ہماری ایج رہ گئی ہے وہ گزار کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے اس فانی دنیا سے رفصت ہوگے چلے جائیں گے تو خدارہ ان خوبصورت جگہوں کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھیں تو یہ محفوظ تب ہی رہیں گی یہ جگہیں کہ جب آپ خود ایک رسوانسیبیلٹی آن کریں گے اور یہ اہد کریں گے کہ انشاءاللہ آج کے بعد خوبصورت جگہوں پر گند نہیں پھینکیں گے اور اپنا بھربور حصہ ڈالیں گے اس کی خوبصورتی کو مینٹین کرنے میں تو امیر ہے انشاءاللہ کہ اس بات پر ساری نیشن عمل کرے گی جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہنچ گئے ہیں ہم سب سے بڑی جو قدرتی وارٹر فال ہے پائن سٹی میں تو یہ ایک قدرتی وارٹر فال ہے اور کافی بڑی ہے اور اس کا پونڈ بھی کافی گہرا ہے تو کوشش کریں کہ قریب جانے سے آوائیڈ کریں اور خاص طور پر اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو ان کا خاص خیار رکھیں سب سے اوپر والی جو مصنوعی جیل آپ کو نظر آ رہی ہے جس کا بانی تھوڑا سا بلیکش ہے انتظامیہ کی طرف سے اس جیل میں مچنیاں ڈالی گئی ہیں اگر آپ مچنیوں کا خوراک ساتھ لے کر جاتے ہیں اور مچنیوں کو خوراک ڈالتے ہیں تو یہ مچنیاں پانی کے اوپر آ جاتی ہیں جو لوگ یہاں پر کوکنگ کرتے ہیں یا باربیگیو کرنا چاہتے ہیں تو ان سے ایک درخواست ہے کہ ویسٹچ کو ہر گس پانی کے اندر نہ پھینکیں کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو اس سے مچنیوں کی امواد ہو سکتی ہے سب سے بڑی جو وارٹر فال ہے اس کو دیکھنے کے بعد ابھی وائپس اوپر کی طرف میں چاہ رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو روب نظر آ رہی ہے آپ کو وہاں سے ہم آئے تھے اس کے بالکل سامنے یہ ننچے اگر سٹیر سے آپ ہوتریں گے تو پدر بھی وارٹر فال آپ کو نظر آئے گی تو سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ جگہ پارکین کے مہت قریب ہے اور آگرین دس منٹ کی ہائیکن پہ ہے سب سے اوپر نظر آنے والی جھیل میں مختلف رانگی مچنیاں موجود ہیں اور ان مچنیوں کا سائز کافی بڑا ہے تو جب بھی یہاں کا وزٹ کرے تو مچنیوں کو خوراک ساتھ لے کر جائیں جس سے مچنیاں اوپر آ جاتی ہیں اور بچے کافی انٹرٹین ہوتے ہیں تو دوست میرا اوپر چلا گیا ہے بائیک بھی تو میں واگ کر کے جا رہا ہوں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں میں ویڈر بڑا زبردست اور یوں بھی بڑا خوبصورت ہے یہاں کا یہ آپ چیک کریں گے موسیقی 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 م یہ دیکھیں جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہر قسم کی گاڑی یہاں پر آسکتی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھیں بڑا زبردست ایک پوائنٹ جہاں سے آپ کو پلیر وارٹر فال نظر آ رہی ہے اور کافی ہائٹ پہ ہے یہ چکا ہنڈی ہوا چل رہی ہے اور بڑا ایک کسینک ویو ہے یہاں سے زبردست یہ آپ چیک کر رہے ہیں گاڑی بلکل سامنے آ چکی ہے تو اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں تو ایک بہترین پکنک سپارٹ ہے یہ فیملی کے لیے اپنا باربیگیو کر سکتے ہیں یہاں پر سائیڈ پر بیٹھ کر اور ان خوبصورت نظاروں سے لطفان روز ہو سکتے ہیں ایکسس جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ ایزی ہے اگر آپ پنڈی اسلام آباد سے آتے ہیں روڈ کارپٹڈ ہے اور ایزی ایکسس پر یہ جگہ یہاں پر ہریپورڈ ڈسٹک میں آتی ہے تو بڑی زبردست مینٹین کی ہے انتظامیا نے یہ جگہ تو اس پر میں انتظامیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جیسے یہ درخت آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ بھر روڈ کے دیس بھی درخت لگے ہیں لیکن درختوں کو نہیں کارڈا گیا جو نیچرل ڈیوٹی ہے اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے جس پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں کے انتظامیاں کو یہ دیکھیں ذرا ویو کے لیے یہاں پر بینچز لگائے گئے ہیں بیٹھنے کے لیے اور بڑی خوبصورت لوکیشن پر یہ بینچ یہاں پر محصب کیے گئے ہیں اور یہ چیک کریں ذرا بالکل اس کے دامن میں بینچز یہاں پر نصب کیے گئے ہیں یہ چیک کریں ذرا اور یہاں سے بیٹھ کر انتہائی خوبصورت ویو ہوگا یہ چیک کریں ذرا اور یہاں سے یہ ویو چیک کریں تو بڑا زبردست یہاں پر منٹین کی گئی ہے یہ پلیس تو میں بار بار کہوں گا یہ کہ فیملی یہاں پر لازمی وزٹ کریں ضرور ایک بار اپنی لائف میں آئیں اور سپیش بھی جو لوگ پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ جگہ کسی جنت کے ٹکڑے سے کم نہیں تو بڑی خوبصورت جگہ ہے اور بہت زیادہ سکون ہے یہاں پر انتہائی سکون ہم لوگ تو شہروں کے شور و غلق سے اکثر تن بھی آ جاتے ہیں جو دورش ازرات ہوتے ہیں تو ان کے لیے نورڈن ایریا جانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہے تو یہ دیکھیں پنڈی سے تقریبا ہارڈلی ایک گھنٹے کے مسافت پر انتہائی خوبصورت جگہ یہ آپ دیکھ سکیں ہیں اور یہاں پر لازمی آئیں اپنے بچوں کو بھی لائیں فیملی کو بھی لائیں دوستوں کو بھی لائیں اور انجوائے کریں اس خوبصورتی کو اچھا یہاں پر ایک پیز میں بتاتا چلوں کہ ان پتھروں پر اگر آپ یہاں سے آگے سکلنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ پانی یہاں پر گہ رہا ہے اور خاص طور پر اگر آپ اپنے بچوں کو ساتھ لاتے ہیں تو بہت زیادہ کی ضرورت ہے بھیوں انتہائی خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بلکل قریب سے یہ چیک کریں اور یہ بلکل اس وارڈر فال کے اپوسر سیڈ پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ بینچز یہاں پر لگائے گئی ہیں اور اس بینچز پر بیٹھ کر اگر آپ اپنی گب شف کرتے ہیں اور سامنے اس وارڈر فال کا بیو آپ دیکھتے ہیں تو یہ کین کرن کے ایک انتہائی خوبصورت بیو آپ کو نظر آئے گا اور جگہ بہت زیادہ پر سکون ہے جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑی بھی پہلے بھی بتایا ہے تو یہاں پر اگر اس کو آپ کروس کرتے ہیں تو لازمی پاؤں کو مضبوط رکھیں کیونکہ اگر آپ کے ساتھ پر بچے ہیں اور پاؤں تھوڑا سا کرسپ ہو جاتا ہے تو یہاں پر کسی قسم کا بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے تو اس چیز کو مدنے نظر راک کر یہاں پر آئیں راولپنڈی اسلام آباد سے آنے والے دوست دامنے کو منال پیر سوہاں ڈائنو ویلی کو کروس کر کے سانگڑا بزار پہنچ جائیں گے سانگڑا بزار سے آگے مکھنیال ڈنہ فیروسپور کو کروس کر کے لیفٹ سائٹ پر نیچے پائنٹ سیٹی کی طرف اتریں گے یہ چیک کریں بڑی زبر دس پلانٹیشن کی گئی ہے یہاں پر یہ آپ چیک کریں اور بیلکل فریش یہ پلانٹیشن یہ نظر آ رہی ہے آپ کے یہ چیک کریں آنے والے تمام ٹورس سے گزارش ہے کہ یہاں پر جب بھی آئیں تو اس جگہ کی خوبصورتی کو منٹین رکھیں اور ہر گز پانی میں کچھنا نہ پھینکے اور ایک اچھا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اس کے علاوہ جو دوست ٹاپ پر جانا چاہتے ہیں تو آخری مصنوعی جھیل کو کروس کر کے رائٹ سیٹ پر روڈ پر جا سکتے ہیں ایزی لی آپ اپنی گاڑی یا بائک پر وہاں تک جا سکتے ہیں ٹاپ سے ویو بڑا خوبصورت ہے امید ہے کہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ایک نئی جگہ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ